ہلا دوستو ہم پیدا گئے تھے کہانی ترophone جس کو لکھا ہے شریعہ جینے اور سیاحねد بھی ان لکھا جاتا ہے تو دوستو ہماری کا ذہerm bec قین Cardiac اپیسو نمبر آپ کے سو دوستو ہمارہ اس کعانی کے پورے پورے اپیسو نمبر آپ کے ایٹی ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہماری کا ذہر میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کا اپیسو نمبر ایٹی اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے ڈانی کا ذہر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اسے وہیں سب سے انجان شرعہ کی کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ کبھی ایک کے ساتھ ہس رہی تھی شرعہ ہستے وہ بولی اب بھی چھوڑیے چھوڑیے نا یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے گوڑ گوڑی ہو رہی ہے یہ بول کہ وہ ہسنے لگی وہیں کبھی نے شرعہ کی باتوں کو کوئی طرح سے اگنور کیا کیونکہ اس کے لئے کوئی نہیں بات نہیں تھی وہ جب بھی شرعہ کو کس کرتا تھا وہ اسے انسلیٹ ٹچ کرتا تھا تو شرعہ ایسے ہی رییکٹ کرتی تھی پہلے تو شرعہ کی رییکشن سے کبھی چھوڑ جاتا تھا اور اس کا سارا موڈ خراب ہو جاتا تھا کیونکہ وہ شرعہ کو پیار کرنا چاہتا تھا پر شرعہ کے ایسے ہسنے سے کبھی کا سارا رومانس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا کون ایسے رومانس کرنے کے ٹائم ہس سکتا تھا اور یہ اور کوئی نہیں ہماری شرعہ تھی جو کچھ بھی کر سکتے تھی پر کبھیر کو اب شرعہ کی ایسی عجیب و غریب چیزیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی اس لئے اس نے شرعہ کو اگنو کرتے وہ ویسے ہی شرعہ کی گھردن پہ کس کرتا رہا دونے لوگ ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے پھر کبھیر اس سے سڑک سے آبا میں بولا وائی فی آئی وانٹ یو وہیں اس ونگر جیسے شرعہ کو سانسے ہی تھم گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کبھیر کی وقت کو کیا جواب دے شرعہ کو پتا تھا کہ کبھیر بہت ٹائم سے اس کے ساتھ انٹیمنٹ ہونے چاہتا ہے پر اسے پیار کرنا چاہتا ہے پر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا کرنے سے روک لیتا تھا کیونکہ شرعہ ابھی اس کے لئے تیار نہیں تھی جب سے شرعہ کو ان سب چیزوں کے بارے پتا چلا تھا وہ تو ہی ڈر گئی تھی اسے پتا تھا کہ کبھیر اس کا ہزبنٹ ہے اور یہ کبھیر کا حق ہے اور وہ کبھیر کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی ہے اور وہ بھی کیا کرے وہ جب بھی اس بارے میں سوچتی تو گھبرا جاتی تھی شرعہ کو پتا تھا کہ اگر کبھیر چاہتا تو اس کی فیلنگی بروا کرے بنائی اس کے ساتھ انٹیمنٹ ہو سکتا تھا اور شرعہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی پر شرعہ کو یہ دیکھ کبھی بہت اچھا لگتا تھا کہ کبھیر کو اس کی فیلنگی بہت قدر ہے اور اس نے بس اس کے لئے اپنے آبو کنٹرول کا رکھا ہوا ہے ہر لکی کا سپنا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ اپنے ہسپن یا بارکن کے ساتھ انٹیمنٹ ہو تو بہت سپیشل ہو اور یہ تب بھی پوسیبل ہے جب دونوں اس چیز کے لئے سہمت ہو وہیں کبھی شرعہ کے چیرے کے بدلتے بھاو کو دیکھ ساتا تھا وہ دیکھ کے سمجھ گیا تک شرعہ گھبرائے ہوئے ہیں کبھیر کو پتا تھا شرعہ ابھی ست کیلی کے ریڈی نہیں ہے اور وہ بھی کیا کرے وہ جب بھی شرعہ کو کلوز ہوتا تھا تو وہ اپنا کنٹرول کھونے لگتا تھا اسے نہیں بتا تھا کہ وہ کب تک خود کو کنٹرول کر پائے گا وہ بھی ایک آدمی تھا اس کی بھی کچھ ڈیزائرز تھیں بھلے وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ انٹیمنٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ شرعہ ہی وہ پہلے لڑکی تھی جو اس کے اتنے قریب آ پائی تھی اسے نہیں پتا تھا کیوں شرعہ کے پاس ہونے سے وہ اپنا کنٹرول کھونے لگتا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ شرعہ میں ایسا کیا ہے جس سے وہ اپنا کنٹرول کھونے لگتا تھا پر کبھی اتنا تو جانتا تھا کہ شرعہ ہی وہ پہلے اور آخر لگی ہے جو اسے اپنا کنٹرول کھونے پر مجبور کر سکتی ہے کبھی اسے پوری طرقے سے اپنا بنانا چاہتا تھا اسے محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ شرعہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے وہ یہ سب شرعہ کی مرضی سے ہی کرنا چاہتا تھا پھر کبھی نے خود کو شانت کیا اور وہاں سے جانے لگا کبھی کو جاتا دیکھ شرعہ ڈر گئی اسے لگا گی کبھی اس سے پھر ناراض ہو گیا کیونکہ وہ ابھی ابھی بھی اس کے ساتھ انٹیمنٹ ہونے کے لئے تیار نہیں ہے پھر اس نے جلدی سے کبھی ایک ہاتھ پکڑ لیا اور بولی آپ ہبی آپ کہاں جا رہے ہو وہیں کبھی شرعہ کی آنکھوں میں در دیکھ سکتا تھا پھر اس نے شرعہ رکال پہ گئی لگاتے ہو بولا وائفی میں کہیں جا رہا ہوں یہ بول کہ وہ ویسے ہی شرعہ کے ساتھ لیٹ گیا وہیں شرعہ کبھی کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آتا تھا کیوں کبھی ایک کے ساتھ انٹیمنٹ ہونے والی بات سن کر وہ گھبرا ستی تھی اسے پتا تھا کبھی اس کا ہزبنٹ ہے اور اسے بہت پیار کرتی تھی اور آج نہیں تو کل اسے اس بیج میں یہ ہونا ہی تھا پر بھی پتا نہیں کیوں اسے اس کے لئے دیار نہیں ہو پا رہی تھی پر اسے اس بات کبھی ڈر تھا کہ کہیں کبھیر اس کے کہیں کبھیر کو اسے یوں بارو منا کرنا بڑا لگ گیا تو اس سے پھر سے ناراض ہو گیا تو وہ بجا کرے گی نہیں نہیں وہ ایسا رسک نہیں لے سکتی پھر اس نے کبھیر کی طرف دیکھا جو اپنی آنکھیں بند کر کے لٹا ہوا تھا پھر کچھ سوچتے وہ کبھیر کی اوپر آگئی وہیں کبھی اس طرح شرعہ کے اپنے اوپر آنے سے حیران ہو گیا اس نے حیرانی سے اپنی آگ کھول دی اور شرعہ کو دیکھا جو اسے ہی اپنی گھنی پلکوں سے دیکھ رہی تھی کبھیر کچھ نہیں کہا بس شرعہ کو دیکھتا رہا دیکھنا چاہتا تھا کہ شرعہ کیا کرنا چاہتی ہے پھر شرعہ نے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے کبھیر کے شرعہ کے بٹن کھولنے لگی بھائی شرعہ کیا ایسا کرنا کبھیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ دیا و بولا وائی فی تم آگ سے کھیل رہی ہو پھر شرعہ نے کبھیر کے باتوں کو اینور کیا اور ویسے ہی کبھیر کے سارے بٹن کھول دی اور اس کی بوڈی کو شرع سے الگ کر دیا پھر اس نے اپنے تھنڈے ہوت کبھیر کی مسئلے فاتح پر چھوٹا رکھ دی اور اسے کس کرنے لگی نہیں شرعہ کے اس طرح کس کرنے سے کبھیر کے بے کابو ہوئی لگا تھا جیسے سے شرعہ اس کے چھو رہی تھی کبھیر اپنا کنٹرول کھوتا جھا رہا تھا کبھیر پھر اپنی بڑی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ہو بولا وائی فی میں آخری بار بول رہا ہوں وائی فی تم آگ سے کھیل رہی ہو رک جاؤ ورنہ تم بہت مجھتا ہوگی پھر شرعہ ابھی بھی کبھیر کے بات تو کوئی سیریسی نہیں لے رہی تھی اور ویسے ہی کبھیر کو اس کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ کبھیر کو کار بھی رہی تھی اور اپنا ہاتھ کبھیر کی بارڈی میں ایکسپلور بھی کر رہی تھی شرعہ کو ان سب چیزوں کا کوئی ایکسپیئنس نہیں تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ یہ سب کیسے کرتے ہیں وہ تو بس وہی کر رہی تھی جو کبھیر اس کے ساتھ کرتا تھا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا کبھیر کو بھی ویسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے ہوتا ہے پھر شرعہ اپنا ایک ہاتھ کبھیر کی کبھیر کی چھاتی پر لگتی ہے اور یہیں پہ انٹیمنٹ سینٹ سرو ہو جاتا ہے لیکن وہ پوریتہ سے کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہیں پہ اس لئے میں اپنے چینل پہ وہ سینٹ ایکسپلور نہیں کر سکتا تو دوستو یہیں پہ کہانی کا اپریسور نمبر آپ کا ایٹی ون کمپلیٹ ہوتا ہے ایٹی ون کمپلیٹ ہوتا ہے تو تو آپ کو اپریسور نمبر ایٹی ون کیسا لگا ہمیں کمپلیٹ پر کے ضرور بتائے کہانی کو ایسا آنشہ کبھال جو آپ کو سمجھ میں آئے ایٹی ون کمپلیٹ پر کے ضرور بتائے کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکل پہ لیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلے اکلی ویڈیو اپتے کاسا نہیں سے پہنچ سکے تو دوستو ہم فیلمنگی نئے ویڈیو کے ساتھ ایک اپسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے جاتا دیجئے دھنیواد دوستو